ایسی وعدہ آپ کے استقبال ہیں ہمارے چینل شمائے اردو اندھی میں آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ہے کلاس ایٹ کا سی بی ایسی اردو گلدستہ کا سبق نمبر ساتھ دادی کا شاندار بورچی خانہ خلاصہ یہ ہے کہ دادی کا بورچی خانہ زیادہ بڑا نہیں پھر بھی اسے بڑا ہی کہا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک کوٹری تھی دادی کے بورچی خانے کو شاندار اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بہت شاندار چیزیں بھی پک کر آتی تھی جیسے کباب مختلف قسم کے سالے چوکلیٹ کی قندی مونگ پھلی کی ٹوفیاں جیلی گلاب جامن روغن جوش پیسٹری ترکی طرز پر مسالے بھرے مرغے بھرے ہوئے انڈے اور بھیڑ کی بھر بارانے وہاں بھر وہاں مرغ مصنف نو سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو بورڈنگ سکول میں پڑھتا ہے اس کے والد آسام میں چائے کے باغات میں مینی جڑتے ہیں سردی کی چھٹیوں میں جب مصنف گھر آتا تو کم از کم ایک مہینے دادی کے ساتھ گزارتا اور باقی کی چھٹیاں گزارنے کے لئے اپنے ماں باپ کے پاس آسام چاہتا ہے لیکن وہاں وقت یہ تھا کہ انہیں یہاں خاصا ماں ہر روز روغن جوش فکاتا تھا اور ہر روز ایک ہی کھانا کھانے سے مصنف کا جی اکتا جاتا ہے اس لئے آدھی چھٹیاں دادی کے گھر گزارنا مصنف کا اچھا لگتا ہے دادی کے ساتھ کانتا نام کا مالن نوکرو کو کوٹریوں میں رہتی تھی اس کا ایک لڑتا تھا دادی کے ساتھ سوزی نام کی بلی اور کیزی نام کا ایک کتہ رہتا تھا دادی مصنف کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور کہا کرتی تھی صرف اپنے لئے کھانا پکانے میں کیا مالا کھانا تو وہ ہے جو دوسروں کے لئے پکایا جا دادی جب بھی کوئی نہیں کیس پکا کر مصنف کو کلاتی تو اس کی رائے کی منتظر رہتی اور مصنف کی وہ رائے اس کو بہت کام آتی گونی ہوئی بتق دادی کو بہت پسندیدہ رشتی دادی کے بتیجے انکل گین کے ننے بچوں سے سخت نفرتی چھوٹے بچوں کو دیکھ کر انہیں گبرات ہونے لگتی تھی اس لئے ریلوے میں گاڑی گاڑ کی نوکری چھوٹنے پر بچوں کے سکول میں ماسٹری کی نوکری نہیں کرنا چاہتے انکل گین کو بہت بھوک لگتی تھی تقریب مصنف کی جتنے ہی کھاتے تھے لیکن دادی کے کھانوں کی تعریف کبھی نہیں کرتے اس آدم مصنف ان سے ناراض ہو کر پریشان کر کہ یہ خوش ہوتا تھا انکل گین اپنے سامنے رکھی بنیوی بتک کو دیکھ کر کہا آج پھر بتک پکا دے کمسکر چشی سے تو میں نے توقع کرتا ہوں کہ کھانے میں کوئی نئی چیز پھگی اس اعتراض کے باؤزیر انکل گین نے پوری بھونیوی بتک اپنی پلیٹ میں ڈال دی اور مصنف کے لئے پوچھنا مصنف کا معلوم تھا کہ انکل سیف کی چھٹنی بہت پسند ہے اسی لئے بدلہ لینے کے غرش سے مصنف نے سیف کی چھٹنی کی پوری بطل اپنی پلیٹ میں اڑڑ دی ایک دن دادی نے مصنف سے پوچھا کہ انکل گین کیسے لگتے ہیں تو مصنف نے آپ دیا ان کے انکل ہوتے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں دادی نے کہا اتنا برا تو نہیں تھوڑا سا سنکی ہے سنکی کیا ہوتا ہے مصنف دادی نے کہا تھوڑا سا کریزی کریزی چونکہ دادی یہ کتے کا نام تھا مصنف بے ساکتا کہا اور اپنی کریزی تو کم از کم دو ہوتا رہتا لیکن انکل وہ تو میں نے کبھی دوڑتے نہیں دیکھا لیکن ایک دن مصنف نے انہیں دوڑتے پہ دیکھ کر رہا آگے آگے انکل اور پیچھے پیچھے شہید کی مکہ دوڑا رہی شہید شہید کی کیوں کو انکل کے درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا نہیں لگا انہوں نے انکل پر دعویٰ بول دیا یہ انکل نے مکان کی اندر اس کا چندی پانی کی ٹب میں پناہ دی صرف دو ایک مکہوں نے انہیں گاٹا پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ تین دن تک بس طرح سے نہیں رہی نوکرانی انہیں وہیں کھانا کھانا دے آتی مصنف نے دادی سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انکل اتنے تیز دوڑتے ہیں دادی نے کہا خدرت اسی طرح میں سبخ سکھا دادی کا مطلب نہیں سمجھے دادی نے کہا انکل گین کو پتہ چل گیا واقعی دوڑ سکتے ہیں ہے نا کمال کی بات اور اس کے بعد یہ تیوار آتے ہیں کہ دادی اور چلی خانہ کیسا تھا بہت شاندار تھا مصنف نے چھٹیا جان کو جارتا تھا ایک مہین ہے دادی کے وہ باقی چھٹیا اپنے والدے نے دادی کے کتے اور بڑھلی کا کیا نام تھا کتے کا نام گریجی اور بڑھلی کا نام سوزی دادی کے پسندیدہ دش کون سی تھی وہ نہیں ہوئے بتا کہ انکل کون سر گے سیدھے انکل وہ سیف کی چکنی ہے خدرت نے انکل انکل کو کس تا سکس دادی مکھو کھر دید میں کاتی ہے کہا تو اس کا سکس پانی میرے کے سروات کی ویدیو سوانی ماری بہچند ہے لیے فلیڈیو کو لیک شکر ٹھرڈیو کو لیک شکر پانیتھ کریں لیے تیاری سیدھے